پولیس کمیونیکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس ڈالفن سکوارڈ لاہور نے چھ سالہ لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانے والا ملزم گرفتار کر لیا غازی آباد انویسٹیگیشن پولیس لاہور کی کارروائی قتل میں ملویز ریکارڈ یافتہ ملزم گرفتار اور تھانا کینٹ سیالکورٹ پولیس کی بروقت کارروائی شہری کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والا ملزم گرفتار اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نیزر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پولیس کمیونیکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفن سکوارڈ لاہور نے چھ سالہ لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم گلی میں کھیلتی ہوئی بچی کو چاکلیٹ کا لالچ دے کر ساتھ لے جا رہا تھا بچی کے گم ہونے پر لواہی قین نے ون فائف پر کال کر دی ڈالفن ٹیم نے فوری ریسپونس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ڈالفن کے بروقت ریسپونس اور حاضر دماغی سے بچی محفوظ رہی بازیاب کروائی کی بچی لواہی قین کے حوالے کر دی گئی ہے ریکارڈ یافتہ ملزم زیشان کو تھانا کلہ گجر سنگھ کے حوالے کر دیا گیا ہے غازیاباد انویسٹیگیشن پولیس لاہور کی کارروائی قتل میں ملویس ریکارڈ یافتہ ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم نے تیرہ ستمبر کو درینہ دشمنی پر پیشی پر جاتے ہوئے اپنے مخالف مقتول آسم کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا ملزم قتل کی واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا ساب انسپیکٹر جمشید آباس کے مطابق جدری ٹیکنالوجی اور ڈیٹا انیلیسیز کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے ڈی ایج انویسٹیگیشن لاہور اتھر اسماعیل نے ملزمان کی جلد گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے تیرہ لاپتہ افراد کو اپنے پیاروں سے ملوا دیا ہے انویسٹیگیشن شیرہ کورٹ نے بارہ سالہ محمد علی کو تلاش کر کے ورسہ کیس پرد کر دیا انویسٹیگیشن رائیونٹ سٹی نے سمن سردار اور طیبہ بی بی کو ڈھونڈ نکالا انویسٹیگیشن ٹاؤنشپ نے نبیلا انویسٹیگیشن گلچن اقبال نے نور حسن شہدرہ ٹاؤن نے زنیرہ راوی روڑ نے سمن لیاقت آباد نے مہویش اور آمنہ نواب ٹاؤن نے اکیلہ اور کرن ہربنس پورا نے ایان علی اور انویسٹیگیشن اسلام پورا نے نیہا اور مریم کو تلاش کر کے والدین سے ملوا دیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اتھر اسماعیل کا کہنا ہے کہ لواہ کرین کی درخواست پر ان کے پیاروں کو تلاش کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے گجرانوالا پولیس جرائم پیشہ ناصر کے خلاف سرگرم ہے سی آئی اے پولیس نے دو ڈکیت گینگز کے چار ارکان گرفتار کر لیا ہے ملزمان کی قبضے سے پندرہ لاکھ پچاس ہزار روپے نقدی اور ناجاج اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ملزمان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے تھانا کینٹ سیالکورٹ پولیس کی بھروقت کارروائی شہری کو پٹرول چھڑک کر آگ لگانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم حماد احمد نے کچھ روز قبل ہونے والی معمولی تلخ کلامی کی رنجش پر شہری کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی پولیس نے قلیل وقت میں ملزم حماد احمد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ڈی پیو سیالکورٹ کا کہنا ہے کہ ایسی متشدد اور ظالمانہ ذہنیت کے لوگوں کی محذب معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے ملزم کو عدالت سے قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی چاہے گی یہ تھی اپتے کی اہم خبریں مزید اپڈیرز اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے پیسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیچھے